موسیقی السلام علیکم دیئر ویورس نالج الفا میں خوش آمدیت میں شبیر احمد ہوں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اس ویڈیو سیریز میں میں آپ کو میتیمیٹکس فار کلاس نائنٹھ سکھاؤں گا یہ کورس ایسے تمام طور واقعی ہے جو کلاس ایٹ سے پروموٹ ہو کر کلاس نائنٹھ میں آ چکی ہیں یا وہ اس وقت کلاس نائنٹھ میں پڑھ رہے ہیں یا انہوں نے کلاس نائنٹھ کا ایکزیم دینا ہے یا آپ میں سے کچھ ایسے ٹیچر ہیں جن کو میتیمیٹکس کے سبجکس میں مشکلات ہیں تو یہ کورس آپ سب کے لیے مددگار ثابت ہوگا آپ میں سے ایسے لوگ جو میت کو بالکل ابتدا سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل میں میت ایٹو زی کے نام سے ایک کورس ایویلیبل ہے آپ اس کو دیکھ لیں امید ہے آپ کے میت کے بہت سے مسائل احال ہو جائیں گے آپ اس چینل کے سبسکرائبر بنیے ایجوکیشن ایکسپرٹ سے مختلف سبجکس سیکھنے کا موقع ملے گا تو آئیے اپنے میت کے کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میتیمیٹکس فار کلاس نائن سیریز میں خوش آمد دیکھ آج ہمارا لیسن نمبر وان ہے اور اس لیسن کے اندر ہم آپ لوگ کی ٹیکس بوکس کی یونٹ نمبر وان میٹرسز کے بارے میں پڑھیں گے اس لیسن کے اندر ہم مندازل ٹاپک کو کور کریں گے میٹرسز کی تعریف میٹرسز کا ڈیلی لائف میں استعمال کسی میٹرسز میں رو اور کالم کیا چیز ہوتی ہے میٹرسز کا آرڈر کیا ہوتا ہے دو میٹرسز کب ایکل ہوں گے سکوئر اور ریکٹینگلڈ میٹرسز کیا ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے میٹرسزز کو انٹریڈیوز کرتے ہیں لفظ میٹرسز یہ لفظ میٹرسز کی جمعہ حالت کا نام ہے اس کو ان اٹار سو ساٹھ میں ایک برطانوی میتیمیتشن آرثر کیلی نے انٹریڈیوز کیا تھا میٹرسزز استعمال ہوتے ہیں پیور میتیمیتکس میں سٹیٹسٹکس میں جس کو مردنے شماریات کہتے ہیں انجنئرنگ میں فیزیکل سائنسزز میں سوشل سائنسز میں اور بھی مختلف جگہوں پر میٹرسزز کا استعمال ہے ذرا میٹرسزز کو مزید مطالعہ کرتے ہیں میرے پاس ایک ٹیبل ہے اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھ لیں اس میں آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کھیلے گئے میچوں کی کچھ تفصیل ہے اگر آپ رو وائز دیکھیں گے تو پاکستان لکھا ہوا ہے اور دوسری رو میں آسٹریلیا لکھا ہوا ہے جبکہ اگر آپ لوگ اگر کالم کو دیکھیں گے تو میرے پاس چار کالم موجود ہیں ہر کالم میں کچھ نہ کچھ انٹریاں کچھ نہ کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں پہلے کالم میں پلیڈ میچس دوسرے میں جیتے گئے میچس تیسرے میں ڈرام میچس اور چھوٹے میں لانسٹ یا آہارے ہوئے میچس کی تفصیل موجود ہے اس ٹیبل کی مدد سے ہم مختلف سوالت کا جواب دے سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کتنے میچ ہارا ہے تو ہم سب سے پہلے آسٹریلیا والے رو میں جائیں گے اور ہارے ہوئے کالم میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں ایک ویلی نظر آئے گی چار اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آسٹریلیا پاکستان کے خلاف چار میچ ہارا ہے اور اس کا انصر ہو جائے گا چار اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف کتنے میچ ڈراؤ کی ہیں تو ہم پاکستان والے رو کو پکڑیں گے اور ڈراؤ والے کالم کو پکڑیں گے وہاں پر جو ہمیں ویلی نظر آ رہی ہے وہ ہے ون جس کی مدد سے ہمارا جواب ہوگا کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ایک میچ ڈراؤ کیا ہے اس طرح کے مختلف قسم کے سوالات کا جواب یہ ٹیبل ہمیں دے سکتا ہے میں ایسے کرتا ہوں کہ اس ٹیبل سے یہ والی انٹریز اور یہ والی انٹریز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کی کچھ ایسی شکل بان جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں 8 4 1 3 8 4 1 3 پہلی رو 8 3 1 4 یہ دوسری میں نے لکھ دیا اور ان کو میں نے سکوئر بریکٹس میں یا جس کو ہم بڑی بریکٹ کہتے ہیں اس میں انکلوز کر لیا تو جب ہم انٹریز کو بڑی بریکٹ کے اندر انکلوز کر لیتے ہیں اور ان کو پھر ہم ایک مخصوص نام بھی دیتے ہیں یاد رکھنا کہ میٹرسز کے نام انگریزی کے کیپٹل لیٹر سے دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اس کا نام میں رکھتا ہوں A is equal to یہ والا میٹرکس آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں نام کی کوئی restriction نہیں ہے نہیں اس کا کوئی اصول ہے تو اب یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس بن گیا ہے جس کا نام ہے A ذرا میٹرکس کی اور تعریف کر لیں بھئی میٹرکس کیا ہے میٹرکس ایک ترتیب ہے جس کو ہم square brackets میں یا بڑی bracket میں بن کر لیتے ہیں اب اس میٹرکس کے اندر جو آدھا جو numbers لکے ہوتے ہیں ان کو elements کہتے ہیں یا entries کہتے ہیں اس میٹرکس کے مثال کے طور پر یہ ایک میٹرکس ہے اس کے اندر آپ کو جو numbers نظر آ رہے ہیں 2, 3, 6, 5 یہ تمام کے تمام numbers اس matrix کے elements یا entries کہلاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2, 3, 6, 5 اس matrix کی entries ہیں اس طرح میرے پاس ایک اور matrix ہے اس کے اندر جتنی بھی numbers لکھے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام numbers اس matrix کی entries ہیں یا اس کے elements ہیں اسی طرح میرے پاس ایک اور matrix ہے اس matrix میں جتنی بھی یہ number لکھے ہوئے ہیں تک یہ 9 numbers اس matrix کی entries کہلاتے ہیں کسی matrix میں row کیا چیز ہے اور column کیا چیز ہے آئیے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں row of a matrix جو horizontal entries ہوں گی جو horizontal elements ہوں گے وہ کہلائے جائیں گے اس matrix کے row تو پھر column کیا ہوگا جو vertical entries ہوں گی اس matrix کے columns کہلائیں گے مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک matrix ہے اگر آپ دیکھیں یہ horizontal entries ہیں horizontal elements ہیں یہ بنائیں گے row 1 اسی طرح یہ والا row 2 اسی طرح یہ والا row number 3 جو vertical entries ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں columns جس طرح 4,1,3 یہ column 1 ہے 3,5,1 یہ column 2 ہے اور minus 2,2,1 column 3 ہے تو یہ ہو گئے row اور column کسی matrix کے اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک concept ہے order dimension یا size کسی matrix کا کہ کسی matrix کا order کیا ہے یا اس کو dimension بھی کہتے ہیں یا اس کو size بھی کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے number of rows جتنی بھی row ہیں اس matrix میں اس کو ہم m سے ظاہر کریں گے اور number of columns جتنی بھی column ہے اس matrix میں اس کو ہم n سے ظاہر کریں گے یہ اس matrix کا order کہلائے جائے گا یا اس matrix کی dimension یا size آپ کوئی بھی اس کو بور سکتے ہیں آپ order بھی اس کو کہہ سکتے ہیں dimension بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور size بھی اس کو کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کو ہم m cross n سے ظاہر کرتے ہیں اور پڑا کیسے جاتا ہے اس کو m by n اس کو m cross n سے یہ cross کا sign اسے ہم اس کو represent کرتے ہیں اور پڑا جاتا ہے m by n یاد رکھنا یہ cross mathematics کا multiplication sign نہیں ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ m اور n آپس میں multiply ہو رہے ہیں یہ اس کی representation ہے یہ اس کا اظہار مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک matrix ہے کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ اس matrix کا order کیا ہے تو میں پہلے اس کے m دیکھوں گا m کا مطلب اس کے row تو میں نے دیکھ لیا کہ اس میں ایک row یہ موجود ہے اور ایک row اس میں یہ موجود ہے تو میں کہوں گا کہ اس میں سے جو m میرے پاس ہو گئے 2 اس کے بعد میں اس کے n کو دیکھنا ہے اور ہم کہتے ہیں columns کو تو میں دیکھوں گا اس کے اندر ایک column یہ ہے اور دوسرا column یہ ہے تو n میرے پاس ہو گیا 2 آپ کوئی مجھ سے پوچھیں کہ اس matrix کا order کیا ہے تو میں کہوں گا 2 by 2 اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ لگیں گے 4 اگر آپ نے 4 لٹھے تو بات غلط ہو گئی اس کا مطلب ہے 2 by 2 یہ کوئی multiplication نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک دوسرا matrix ہے اس matrix میں ہم سب سے پہلے اس کے number of rows کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رو یہ ہے اور ایک رو یہ ہے تو total number of rows اس میں ہو گئے 2 اور اس کے اندر column کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہو گئے 3 column اس کو ہم crossی بھی ظاہر کر سکتے ہیں یا لفظ by اسی بھی ظاہر کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس matrix کا order یا size یا dimension 2 by 3 ہے یہ ایک اور matrix ہے اس میں number of rows 3 ہیں اور number of columns بھی 3 ہیں تو اس matrix کا order dimension یا size 3 by 3 ہے تو بھی تے آپ کو order dimension اور size of matrix کی سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دو matrices کو ہم کب equal matrices کہہ سکیں گے equal matrices ہم اس کے دو matrices کو کہہ سکیں گے اگر یہ دو شرطوں کو پورا کریں شرط number ایک اس کا order سیم ہونا چاہیے مطلب کہ dimension یا size اس کی سیم ہو دونوں matrices کی order کا سیم ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ corresponding elements وہ بالکل سیم ہونے چاہیے corresponding elements کا سیم ہونا ضروری ہے آپ اور matrix ہے تو ہم نے ان دو شرطوں کے مطابق ان کی equality کو معلوم کرنا ہے دو شرط ہم نے پوری کرنی شرط number ایک کہ سب سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ ان کی dimension same ہے کے نہیں تو جی ہاں اس پہلے matrix کی dimension 2 by 2 ہے حضرت اس کو بھی دیکھ لیں اس کی dimension بھی تو پہلے matrix کا order بھی 2 by 2 ہے دوسرے matrix کا order بھی 2 by 2 ہے تو پہلی شرط پوری ہو گئی کہ ان کا order same ہے دوسری شرط corresponding element کا same ہو نا اس position کی اوپر 2 ہے تو ہم چیک کریں کیا اس position کی اوپر یہاں پر بھی 2 ہے جی ہاں 1 plus 1 یہ 2 ہی بنت ہے ایک element same ہوا اس میں جا آپ دیکھ لیں گے اس position کے اوپر 3 ہے اور 2 plus 1 3 یہاں پر 6 ہے 2 plus 4 6 یہاں پر 5 ہے تو 3 plus 2 5 تو اس کا corresponding یہ اس کا corresponding یہ اس کا corresponding یہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ دونوں شرط اس کے اوپر پوری اوہر رہی ان کا order بھی same ہے اور corresponding element position کے اوپر دونوں mattresses میں same ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں mattresses equal ہیں اب اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ دو mattresses ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دو شرائط ان کے اوپر پوری اترتی ہیں تو پہلی شرط کے مطابق ہمارے پاس ان کا order same ہونا چاہیے اس کا order ہم دیکھیں تو یہ ہے 2 by 3 آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2 row ہیں اور 3 column جب اس کے مقابلے میں number of rows 3 ہیں اور number of columns 2 ہیں تو اس کا order 3 by 2 تو پہلی شرط پوری نہیں ہوئی پہلی شرط کے مطابق دونوں کا order same ہونا چاہیے اب ان کا order same نہیں ہے تو یہ دونوں matrices equal نہیں ہوں گے اگرچہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کے elements same ہیں 1 2 3 4 5 6 یہاں پر بھی 1 2 3 4 5 6 ہیں لیکن چونکہ پہلی شرط پوری نہیں ہوئی کہ ان کا order same ہونا چاہیے تو اس لئے یہ دونوں matrices آپس میں equal نہیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ square اور rectangular matrices کسے کہتے ہیں square matrices کی تعریف کچھ نہیں ہے کیسا matrix جس میں number of rows اور number of column کی تعداد برابر ہو square matrix کہلائے گا rectangular matrix ایک ایسا matrix ہوگا جس میں number of rows اور number of columns کی تعداد آپس میں برابر نہیں ہوگی مثال کے طور پر ہم اس matrix کو دیکھتے ہیں اس میں number of rows 2 ہیں تو number of rows اور number of column اس matrix میں برابر ہوگئے تو یہ ایک square matrix ہے آئیے اس matrix کو دیکھتے ہیں اس میں number اگر آپ اس لسم میں تمام کانسپٹ کو سیکھ چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ چکی ہے تو آپ کے کورس کی بک میں ایکسرسائز دی گئی ہے آپ اس ایکسرسائز پر 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 کریں لیکن اگر آپ کے پاس بک ایویلی بل نہیں ہے تو ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس ایکسرسائز کا سنیپ شوٹ بھی دکھانے والے ہیں تاکہ آپ ان سوالات پر 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 کر سکیں ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں اس ایکسرسائز کے ایک ایک سوال کو حل کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ بھی ان ایکسرسائز نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کوئی بھی ویڈیو مصر نہ کر بھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں موسیقی